بیہار کے نوازہ جلے مخیالے میں بمسکل دو کلومیٹر دور کسنا نگردلتوں کی وہی بستی ہے جہاں بدوار کی سام اپرادیوں نے بھیسک ٹانڈو مچایا اور پورے گاؤں کو جلا کر راہ کر دیا اس گاؤں کے دکان سماجی سمدائی کے مہادلت پریوار رہتے ہیں جو کھوری ندی کنارے کھالے پر جمین پر پیڑیوں سے رہتے ہیں اور کھیتی کرتے ہیں انہیں نہیں پتا کیا جمین کس کے لیکن وہ اسے اپنی ہی جمین کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کئی پیڑیوں سے یہی رہ کر کھیتی کی ہے اور اپنا گجر بسر کیا ہے لیکن اب کریشنا نگر میں صرف راک اور جھولس کا ٹھوٹ ہو چکے پیر بچے ہیں جو بدوار کی سام کو ہوئی تراسڈی کی کہانی بیعہ کر رہے ہیں بدوار کی سام ہتھیار بند لوگ کے ایک سمو نے اس گاؤں پر اگنی کان کر بھارے تباہی مچا دی جس کا ایک اہی مقصد تھا سہر میں اتنے نقجید اسٹھت بیس قیمتی جمین کو ان دلت پریواروں سے جبرن خالی کروانا دھمکی دی اور پھر گھروں کو آگ لگانا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے کسنا نگر کی چیخ پکھار مچ گئی آگ کی لپٹوں میں تیس چیدک گھر پھوک گئے بنے مکان ترن اس کا سکار بن گئے جیسے اسکان کی برنگ میڈیا کو لگی پرساسن کا عملی جامعہ بدوار کو ہی رات میں پہنچ گیا اگلے دن یعنی گروار کی صبح سے یہاں کا نجارہ بدل گیا ہے بھاری سرچہ بلتینات کر دیے گئے جلپ پرساسن معابجے کے وعدے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا ہے راکھ میں تبدیل ہوئے مہادلت پریواروں کے اس گاؤں کے چاروں اور واہنوں کی کتار خری ہو گئی ہے ادھاستے میں مارے گئے انیل ماجی کا سوق قریب اسی پریوار والوے گاؤں کی اور جانے والی سرک پر رکھا ہوا تھا جس کا مقیالے سے اتنے قریب ہونے اور بجلی کے کھمبے گریہ ہونے کے باوجود گاؤں میں گریبوں کے لئے بجلی نہیں تھی گرامیر اس کانڈ سے گستے میں ہیں ان کے اندر آکروز سمایا ہوا ہے حالت یہ ہے کہ جلپ پرساسن کے خلاف گرامیروں نے جمکر ناریوازی گئی ہے ایک گرامیر نے بتایا کہ جس انیل ماجی کی موت ہوئی ہے وہ چالیس سال کا تھا اسے اتنا صدمہ لگا کہ وہ بیہوس ہو گیا پھر پتا نے اس کے ساتھ کیا ہوا گرامیر کہتے ہیں کہ جب دبنگوں نے حملہ بولا تو ہم نے 112 نمبر ڈائل کر پولیس کو اس گارے میں بتایا اس کے بعد پولیس محکمین کی گاری بھی آیا اور اس پر پولیس بل بھی سوار تھے لیکن حملہ باروں کی بھیر کو دیکھ کر وہ دبے پاؤں وہاں سے بھاگ گئے وہ آئے تو تھے ہمیں بچانے لیکن خود بھاگ گئے پولیس والے ایک گرامیر نے کہا کہ اگر پولیس گاؤں میں رکھ جاتی تو حملہ ورستان تھو جاتے اور جان مال کا یہ نقصان نہیں ہوتا ہماری پیڑیوں کی یادیں راکھ نہیں ہوتی گرامیر نے کہا کہ ہم پر گاؤں چھوننے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں لیکن ہم کہاں جائیں یہاں تو ہمارے دادا پردادا کی یادیں ہیں انہوں نے خون پسینہ باہ کر یہ جمین کو کھیتی لائق بنایا ہے یہاں کھیتی کر ہم گجارہ بسارہ کرتے ہیں حالانکہ ان کے سامنے بڑا سنکٹ ہے کہ مرگی اور بکری بھی جل گئی ہیں گھر میں رکھیں سارے سمان جل گئے ہیں اب پرساسن نے مہری اپلپٹ کرایا ہے بچے کی فانک رہے ہیں ساٹھ ورسی رامبریس دس نکاہ کی ہم دوسری جگر نہیں جا سکتے ہم دسکس یہیں سانتی سے رہ رہے ہیں کبھی کسی نے کوئی پرسانی نہیں ہوئی ہم نے اپنے خون پسینے سے اس علاقے کو ہرہ بھرا بنایا ہے ہم جانتے کہ یہ سرکاری جمین ہے ہم نہیں جانتے کہ کون کس سے لائی ہو رہا ہے کیونکہ ہم پیجوں سے جمین پر کھیتی کرتے آ رہے ہیں ہم کہیں نہیں جا سکتے ہیں ادھر جلہ ماجسٹریٹ اسستوس کمار ورمہ نے کہا کہ انیس سو پنچانوے کے ٹائٹل سور چل رہا ہے عدالت نے پچھلے انتیس مائی کو بھومی کے نیڈکچر کے عادیش دیئے تھے برحال پولیس نے اس معاملے کے مخ اروپی اور بیہار پولیس کے ریٹائر جوان نندو پاسوان سمیت پندرہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے کچھ اٹھائیس لوگوں کو نامجد کیا گیا آپ کو کیا لگتا اپنا کمین کر کے جرور بتائیں